جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج چیف جسٹس آف پاکستان کا خلف اچھائیں کے تقریب حلف پرداری کچھ دیر بعد ایوان سادر میں ہوگی سادر عارف الوی نئے چیف جسٹس سے خلف لیں کے سب اگدوش چیف جسٹس عمر اتاب اندیال نے الویدائی تقریب سے خطاب میں کہا بطور سپریم کورٹ جج نو سال بڑے اچھے گزرے میری حالت اب ڈوبتے سورج جیسی ہے لاہور کے ماسٹر پلان میں بے زابطگیوں کا مقدمہ سابق وزیرال پنجاب چوہتی پرویز الہی کو جسمانی ریمانٹ کے لیے کچھ دیر میں عدالت پیش کیا جائے گا انٹی کرپشن حکام تحقیقات کے لیے پرویز الہی کے جسمانی ریمانٹ کی استعداد کریں گے انٹی کرپشن نے پرویز الہی کو گزشتہ روز راول پنڈی سے گرفتار کیا تھا ایک عامر کے قانون کو بخال کیا گیا شہباز شریف نے نیب ترامیم پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو افسوسنا قرار دی دیا کہا چیرمن پیٹائی نے دو بار صدارتی آرڈینس کے ذریعے نیب قانون تبدیل کیا تھا انہوں نے اپنے ہواریوں کو ریلیو دینے کے لیے نیب قانون میں تبدیلی کی پوچھنا چاہتا ہوں صدارتی آرڈینس کی تبدیلی کے وقت جسٹس بندیال کہاں تھے سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض مسلم لگنون کی کشتی میں سوار لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات راجہ ریاض کا نواز شریف کی خیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار راجہ ریاض کہتے ہیں نواز شریف کا وطنوابسی پر شاندار استقبال ہوگا ہر طرف ایک دوہائی مار گئی مہنگائی پیچولیوں مسوار کیا قیمت بڑھتے ہی اشیر ضروریہ کیا قیمتیں کئی گوائیں اعتوار بازاروں میں سبزیوں کے ریچ آسمان سے باتیں کرنے لگے سستے بازاروں میں کچھ بھی سستا نہ رہا شہری پریشان راول پنڈی میں نیجی پلازے کی بیسمنٹ میں لاکرز کا انکشاف مشینے راقم گن گن کر تھک گئیں نوٹ ختم نہ ہوئے چالیس کروڑ کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت آج ملزم گررتار کراچی میں غیر قانونی ہائیڈنس کے خلاف آپریشن جاری رینجرز کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں سکیم تین تیس گلزار ہجری میں تین غیر قانونی ہائیڈنس سیل کر دیئے دو ملزمان کو حراست میں لے لیا دیا ربیو لول کا چاند نظر نہیں آیا یکم ربیو لول اچھارہ ستمبر پیر کو ہوگی بارہ ربیو لول انتیس ستمبر جمعے کو ہوگی رویت حلال کمیٹی کا مرکزی اشراس اسلامباد میں ہوا چاند کی کوئی شہادت نہ ملی بارش برسانے والے بادل ملک میں داخل میک میں موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی اسلامباد، قطعہ پوچوہار، پنجاب، خیبر وقت کنخار، جنوب مشرقی سن شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بادل برسنے کا امکان اور ایشیا میں کرکر کا چیمپئنن پان بھارت کیا سری لنکا فائنل آج ہوگا میچ کا آغاز دن جھائی بجے ہوگا لنکان ٹیم بھارت کے خلاف اعزاز کا دفاع کرے گی عوام تاریخی مہنگائی تلے کچھ لے گئے پیٹرول مہنگا ہی نہیں عوام کی پہنچ سے ہی باہر ہو گیا عوام برس پڑے کہا بجری کے بل دیں پیٹرول چلوائیں یا کھانا کھائیں بچوں کو کیا سکول سے اٹھا لیں کیا مکانوں کے کرائے دیں یا گھر کا خرچہ اٹھائیں غریب کے لیے موٹر ساکل چلانا بھی انتہائی مشکل ہو گیا ٹھٹھا میں شہریوں نے پیٹرول کا علامتی جنازہ نکالا شہریوں کی موٹر ساکل اٹھائے ریلی حکومت کے خلاف نارے بازی کی ادھر پبلک اور گوڈ ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں اضافہ کر دیا سٹاپ ٹو سٹاپ کرائے میں دس سے پندرہ روپے کا اضافہ چینوں کے کرائے میں بھی اضافہ برغور گوڈ ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھتے ہی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اچانک اضافہ سبزیاں اور پھل مزید مہنگے نان سٹاپ مہنگائی پر عوام شدید پریشان ٹرول مہنگا ہونے سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہوتی ہے اور غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے کیا کریں ہم یہ دیکھیں بسیں خالی پڑی ہوئی ہیں جب پیٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے تو ہمیں کرائے بڑھانا پڑتا ہے جب ہم کرائے بڑھاتے ہیں تو سواری پھر کرائے نہیں دیتی سواری جو کہتی ہے پہلے والے کرائے پہ جائیں اس وجہ سے پھر ہم آئے تو اختصار زیرے باتوں کو نقصان ہوتا ہے پھر گاڑی ہمیں روکنے پڑتی ہے سیاسی جماعتوں کا پیچولی مستوات کے قیمتوں میں اضافہ فوری واپس دینے کا مطالبہ تحریک انصاف نے اضافے کو بھتہ خوری قرار دے دیا جماعت اسلامی کا دھرنوں کا اعلان شاروں صوبوں کی گورنٹ خاؤسز کے باہر عوامی دھرنے ہوں گے پیپس پاچی بھی اضافے پر برخم عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ ایمکیم اور جی ٹی اے نے بھی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا پانچ سال میں پیٹرول کا ریچ دو سو سنتیس روپے بڑھا نونلی کی حکومت ختم ہوئی تو پیٹرول کا ریچ پچانوے روپے تھا پیچے آئی کا اقتدار ختم ہوا تو پیٹرول ایک سو انسٹھ روپے تھا تحریک انصاف کے دور میں مجموعی طور پر چانسٹھ روپے اضافہ ہوا پی جی اے حکومت نے دس پار پیٹرول کے ریٹ بڑھائے فی لیٹر قیمت دو سو چوون تک لے گئی موجودہ نگران حکومت نے حد ہی بار کر دی اب تک پیٹرول کی قیمت اچھاون روپے سے زائد بڑھائی پیٹرول تین سو بتیس روپے فی لیٹر تک لے گئی خصوصی رپورٹ بولجن کا حصہ سندھ کے شہری لاکھوں کو کسی صورت نظرانداز نہیں کریں گے نگران وزیرالہ سندھ کی ایمکیم کو یقین دہانی مقبول باکر سے خالف مقبول سیدیقی پاروک ستھار اور مصطفیٰ کمال کی ملاقات متحدہ کو بھرپورت آف ان کا یقین دلایا ایمکیم کا خالی تقرریوں اور تبادلوں پر شدی تحفظات کا اظہار کہا ایسا لگتا ہے نگران حکومت پیپس پارٹی چلا رکھی ہے یونس جھاگا کی تقرری بھی پیپس پارٹی کی ایمہ پر کی گئی ترجمان وزیرالہ سندھ نے کہا نگران حکومت مکمل غیر سیاسی ہے یونس جھاگا کے قلمدان کی تبدیلی انتظامی معاملہ ہے چیرمن پیچھائی کی سائفر کیس میں زمانت کی درخواستائے چیف جچس اسلامباد ہائی کوچ پیر کو سمات کریں گے درخواست میں مواقف اپنایا گیا بدنیتی پر مقدمہ درج کیا گیا خصوصی عدالت نے بے ذابطگیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور دن نوے دین الیکشن کے کیس میں تحریک انصاف نے اعتراضات کو چیلنج کر دیا ریجسٹرار سپریم کوچ کے اعتراضات کے خلاف اپیل دائر جناہ ہاؤس حملہ کیس میں پروسیکیوشن کا چلان اعتراضات لگا کر واپس چلان میں بغاوہ سمیت دیگر اہم شواحے شامل کرنے کی ہدایت کبھی بھی ہم نے کبھی پلٹیکل وکٹومائزیشن کی سیاست آج تک نہ کی ہے اور نہ ہمارے یہ جتے ساتھی بیٹھے ہیں نہ ہم کرتے ہیں میاں نواز شیف کو میں نے جو دعوت دی وہ یہ دی کہ آپ اسلامباد میں لینڈ کریں کیونکہ راولپنڈی یعنی حباسی صاحب سردان نسیم صاحب آجی پروے صاحب ان سب کی خواہش تھی کہ میاں صاحب اگر راولپنڈی میں آئیں تو یہاں سے قیادت کر کہ ہم ان کو موٹر وے کے ذریعے لاہور چھوڑ گیا ہیں اگر کچھ چینجز ہوئی تو راولپنڈی شاہر ورنہ لاہور پہ ابھی آج تک جو فیصلہ ہوا ہے وہ لاہور کا راہنما مستبلگ نون چودی تنویر خان کا کہنا ہے نواز شریف کا واپسی پر تاریخی استقبال کیا جائے گا راولپنڈی نے ہمیشہ ہراول دستے کا گردار ادا کیا خواہش تھی نواز شریف اسلام بعد اترے بڑے قافلے کی صورت میں انہیں لہو لائے آجائے نواز شریف نے ہمیشہ ملک کی بات کی لندن ملاقات میں اہم زمداریاں سانپی گئی مستبلگ نون میں کوئی گروپنگ نہیں موسیقی